آج میں آپ کو فریل والی بازو کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی اس کو شولڈر کی لیندھ کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کو اس میں جورڈ ڈالنا سکھاؤں گی یہ میں نے ایک بازو کا پیس لیا ہے یہ میں نے ایٹین انچ لیا ہے اس کی لیندھ اور 4 انچ میں نے اس کی فریل کے لیے لیا ہے 22 انچ اس کی لیندھ بن جائے گی اور ہمارے پاس اس کی چوڑائی ہے 9 انچ لیکن مجھے 11 انچ شاہی ہے تو میں 2 انچ اس میں جورڈ ڈالوں گی ایک ایکسٹرا کپڑا میں نے لیا ہے سیم اسی جیسا اس کو میں جورڈ لگا ہوں گی اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس 11 انچ ریڈی ہے اس کو میں اوپر سے کٹ کر لوں گی اب میں اس کی شورڈڈر کی کٹنگ کروں گی اس کو یہاں سے میں نے 1.5 انچ 2.5 انچ اور اوپر سے بھی میں نے اس کو 2.5 انچ لیا ہے اب میں اس نشان کو اس کے ساتھ میں لیا دوں گی اب میں بازو کی آگے سے چوڑائی رکھوں گی مجھے 7 انچ ریڈی چاہیے تو 2 انچ میں اس سے زیادہ ادھر سے زیادہ رکھوں گی یہ اوپر سائٹ پہ آئی ہے تو میں یہاں سے 8 انچ اس کی شورڈ پٹنگ رکھوں گی اور 2 انچ میں یہاں سے زیادہ 10 انچ پہ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس نشان کو میں اس کے ساتھ میں لیا دوں گی اس نشان کو اس کے ساتھ میں لیا دوں گی اس کے ساتھ میں لیا کروں گی اب میں اس کی کٹنگ کروں گی ہمیں اس کے ساتھ میں لیا دیں گا سلائم میں آجے گا اس حصے کی کٹنگ کروں گا اب میں نے یہ جو فریل کا کپڑا لیا ہے اس کو میں سینٹر سے گٹ کر لوں یہ ہمارے پاس فریل کا کپڑا ہے تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی اور فریل کیسے سلائی ہوتی ہے وہ میں آپ کو اس کی سلائی کر کے بتاؤں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں اس سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس بازو کی سٹیچنگ کے ساتھ سب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ کیال رکھئے گا فرنڈز اللہ حافظ